آپ کو ایک بڑی خبر سے آگاہ کریں ملالہ یوسف زی اور آسر ملک زشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے اجاب و قبول کی ویڈیو سامنے آگئی میں نے اسے اپنی بیوی بنا لیا برمنگم انام یافتہ ملالہ یوسف زی اور پاکستان کرکٹ بورٹ پی سی بی کے ہائی پرفارمنس سینٹر کے جنرل مینجر آسر ملک کے اجاب و قبول کی ویڈیو بھی سامنے آگئی نکاح کے ویڈیو میں آسر ملک کو نکاح خون کے پیچھے میں نے اسے اپنی بیوی بنایا دوہراتے ہوئے سنا جا سکتا ہے ملالہ یوسف زی اور آسر ملک کے نکاح کی تقریب برمنگم میں ملالہ کے کھر پر ہوئی اس مختصر سے تقریب میں دولہ دولن کے اہل خانہ نے بھی شرکت کی ملالہ یوسف زی کے جانب سے اپنے نکاح کی تصویر ٹویٹر پر شرکی گئیں تو چند ہی منٹوں میں ان کے نام کا ہاشٹیک ٹاپ ٹرنڈ بن گیا ملالہ کے شہر آسر پی سی بی میں کس عودے پر ہیں تفصیلات سامنے آگئیں پاکستانی نوبل انام یافتہ ملالہ یوسف زی نے پاکستانی نوجوان آسر ملک سے نکاح کر لیا ملالہ کے شہر پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی کے جنرل مینجر ہیں ملالہ نے کچھ عرصے پہلے ٹویٹر پر اپنے نکاح کی تصویر شائع کی جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کا نکاح ان کے برمنگم کے گھر میں آسر کے ساتھ ہوا ملالہ کے شہر آسر کا پورا نام آسر ملک ہے اور وہ پی سی بی ہائی پرفارمنس سینٹر کے جنرل مینجر ہیں دونوں گزشتہ کچھ عرصے سے ایک دوسری کے ساتھ ہیں ملالہ کے نکاح کی ٹویٹ پر جمائمہ کا بھی رد عمل سامنے آگیا وزیر اعظم عمران خان کے سابقہ اہلیہ جمائمہ گول سمیت نے امن کا نوبل انام یافتہ ملالہ یوسف زی کو نکاح پر مبارک بات دی ہے ملالہ یوسف زی نکاح کے بندن میں بند گئے اور انہوں نے اپنے نکاح کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کی ہے ان کے نکاح پر دنیا بھر سے مبارک بات دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا وزیر اعظم عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ گول سمیت نے بھی انہیں نکاح کی مبارک بات دی ہے اپنی ٹویٹ میں جمائمہ نے لکھا ہے کہ مبارک ماشاءاللہ خیال رہے کہ ملالہ پاکستان کرکٹ بورٹ پی سی بی ہائی پروفارمنس سینٹر کے افسر سے شادی کے بندن میں بند گئیں ذرائع نے بتایا ہے ملالہ کے شہر اصر ملک پی سی بی میں جنرل مانیجر آپریشنز ہیں اب بات کرتے ہیں کرکٹ کی کہا جا رہا ہے کہ باس کے ساتھ مسئلہ ہوا تو شویب اکتر کو دس کروڑ کا نوٹس بھیج دیا کیا تین سال تک یہ سو رہے تھے سلمان بٹ نے پی ٹی بی سپورٹس کو آڑے ہاتھوں لے لیا شویب و نمان کا تنازہ بڑھتا جا رہا ہے قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سلمان بٹ بھی اب آگے آگے ہیں میدان میر اور ان کا کہنا ہے کہ کیا شویب اکتر کو دس کروڑ روپے کر نوٹس دینے والی پی ٹی بی سپورٹس کے انتظامیاں تین سال تک سوتی رہی ہے ان کو نوٹس اس وقت یاد آیا جب ان کے باس کے ساتھ مسئلہ ہوا نیچی ٹی وی کے پروگرام میں میزبان آئیشہ یوسف کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے سلمان بٹ نے کہا ہے کہ شویب اکتر کو نوٹس تین سال بعد اس لئے یاد آیا کیونکہ اب ان کی وہ دوستی نہیں رہی شویب اکتر پہلے بھی دوسرے چانلز پر جا کر پروگرام کرتے تھے لیکن تین سال تک انہیں کوئی نوٹس نہیں دیا گیا اگر کانٹریکٹ میں لکھا تھا کہ وہ دوسرے چانلز پر نہیں جا سکتے تو کیا پہلے ہی ٹی وی سپورٹس کی انتظامیاں سو رہی تھی شویب اکتر کو بھیجے جانے والی نوٹس پر سخت غم غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو پی ٹی وی کو چلا رہے ہیں کیا یہ تین سال سے سو رہے تھے کیا اس طرح ہوتا ہے آپ تین سال بعد نوٹس تھے اب ان کے باس کے ساتھ شویب اکتر کا مسئلہ ہو گیا تو انہیں دس کرو روپے کا نوٹس یاد آ گیا